چلیے ایک بار اور پہنچے دیوان بھئیے کے پاس میں چلیے بھئیے جی نمستے چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھئیے جی نے مطلب پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ مطلب اسی ایم بی کا جکر کیا تھا اور حالانکہ اب ہم مطلب پودے کے پاس میں پہنچ گئے ہیں جو مطلب جس پہ سی ایم بی آیا ہوا تھا اور چلیے اس کو بھی دیکھتے ہیں اچھا یہ کیا ہے یہ بھئی یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ دیکھیں اس پہ وائرس آیا ہے اسی ایم بی کا وائرس آیا تھا کچھ سمائے کے لیے اچھا ہوا پھر بھی اس کا پودھا نکلا کی نہیں اس کا جو لنگر آیا اس کا گھڑ آیا کہ لیا وہ سر دیکھیں اس کی قوالیٹی صحیح نہیں ہی ہاں مطلب قوالیٹی صحیح نہیں ہے پھر بھی بھی کافی اچھا آگا ہے کہیں گئی بھی دیکھیں کچھ پھنی آتا ہے تو یہ سی ایم بی ہے جو تو یہ آپ نے اس کے لیے مطلب اس پہ کچھ اس ویسل ٹیٹو میں نے کر رہا تھا کہ اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا نہیں کروایا تھا سر اس کے اوپر ہم نے کئی سپری کروایا الگ الگ کمپنی بتاتے گے جیسے اس نے بتایا ہم کو ہم نے اس کے اوپر خرچہ کیا اور آل ریڈی ہم پہ یہ سی ایم بی بھی کا ایک سال خرچہ ایسا ہم پہ آیا اس کا ڈیلی اس پر دو دن میں چار دن میں آٹھ دن میں اس پہ سپری کرنا پڑے اچھا اچھا اس پر بھی مطلب کوئی ہاں کچھ اتنا فرق نہیں پڑ پایا نہیں نہیں سیدھی سے بولے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ یہ علاج ہے آپ باگ سے نکال کے پھینک دی ہاں ہاں اس کو نکال کے پھینکو یا آپ اس کے جگہ دوسرا پودا رہا کے آپ لگواؤ پھر بھی آپ دیکھا ہے کہ اس کی پھنیوں جو لنبائی ہے وہ کافیت تک اچھی ہے ہاں ٹھیک ہے سر پھر بھی وہ نہیں جو نا جو دوسری قوالیٹی ہے وہ قوالیٹی اس میں نہیں ہے ہاں ہاں قوالیٹی نہیں ہے کیوں کہ میں نے دیکھا ہے کسی کسی باغ میں بلکل چھوٹی چھوٹی پھنیاں پھرتا ہاں اتنی جتنی بڑی آپ کے ہو گئے ہیں یہ اتنی بڑی نہیں ہو پاتا ہو تو ملدہ اور بھی کتنے پودے تھے آپ کے سر میرے چار ہزار پودے لگے ہوئے ہیا ہاں چار ہزار پودوں میں سے کم سے کم بھی میرے یہاں پہ آٹھ سو سے ایک ہزار پودے خراب ہو چکے ہیں خراب ہے آپ یہ دیکھ سکتے آپ کے باجوں میں ہیں جو کئی جیپنگ ہے میرے باجو میں یہ جھاڑ ہے یہ بھی سی ایم بی کا آٹیک والا ہے مطلب ہر ایک دو پودے کے بعد میں ایک پودا سی ایم بی کا موجود ہے اور یہ مطلب خوڑ سے بھی پھیلتا دوسری بار موسم کا بھی پروڑتا ہے ہاں سر میرے کو زیادہ تر موسم کا لگا کیونکہ ہمارے کیا ہوا میں نے میرے دیکھنے میں آیا کہ اس کا آٹیک جو آٹیک ہوا جون کے بعد جو جون سے لگے بگی جیتے جو جون مہینے میں جن کی لاغوار ہوئی اور جو آگستہ تک کے لگے ان بگیچوں پہ زیادہ آٹیک آیا اور جس کے اندر جنہوں نے روپ لگایا تھے پودے لگایا تھے چودہ روپے پندر روپے کے پودھا لگایا تھا ان کو تو اکھاڑ کے پھیکنے ہی پڑا سر ہاں ہو تو میں نے سنا ہے تو اس میں ہمارے کئی کسانوں کا بہت نقشان ہوا ہاں تو سی ایم بی نے یہ کیا مانتے ہیں کہ یہ وائرہ جیسے کی مطلب ایک دس ٹیم جو چل لہا ہے کرونا کوویڈ نائنٹین اور یہ سمجھو سر ساتمی چلے مطلب موسیرے بھائی ایک تکی دیکھا جائے وہ کرونا نے انسان پہ اٹک کیا اور سی ایم بی نے کیلی پہ کیا جسے کیسانوں کے حالت یہ مطلب اس پہ اور بھاہر بڑھا گیا کیسانوں کے مطلب پسل بھی مارک آیا کسان بھی مارک آیا مطلب ایک نے پہلے اور سر دوسری بات جو کورونا کے کاران کلے میں کے ریڈ بھی بہت کم رہے تو اس سے کسانوں کے جو کورونا کے کاران ان کی آمدنی اچھی نہیں ہو پائی مطلب دونوں سے مارک آیا سی ایم بی نے بی مارا کورونا بی مارا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سی ایم بی والے پودوں کیا کرنا چاہیے مطلب اپنے پلات پہ رکھنا چاہیے سر وہ تو بیکا میں ان کو فیکنا ہی چاہیے اچھا پھیکنا چاہیے کیونکہ اگر اس پہ سی ایم بی آیا تو آپ کے کچھ ہی کام میں نہیں ہے وہ کھالی جگہ رکھیں گا اور کچھ نہیں کریں گا اور یہ کیا ہے کہ جیسے کہ اس کی بیجو ہی اگر جاہے گی تو وہاں بھی آپ کو ہاں ہاں سر جہاں اس کی بیجو ہی جائیں گی جیسے اپن اس کی بیجو ہی اگر نکالتے ہیں اگر اپن دوسرے کھیت میں لگا دوسرا پلات لگانا چاہتے ہیں تو ہم کو اسے اس پہ دھیان دینا پڑے گا کی اس پودھے کی بیج نہ نکل پائے جو اچھا پودھا ہے انہی کا ہی بیج نکل کے تو آپ اس پہ کنٹرل پا سکتے چلیے تو مطلب آپ نے کسان بھائیوں کے بہت اچھا سندیج دیا کہ جو سی ایم بی والے پودھے کی بیجو ہی ہے بہت اچھا کتنا بیاست پوشٹ کائنوں گر سی ایم بی والا ہے تو اس کی بیجو ہی کدائی پی کدائی نہیں لگایا سر اور اگر آپ اس کو دھیان سپوروک لگائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے بھائشے میں آپ کے خیتمک سی ایم بی وائرس نہ آ پائے ہاں ہاں صحیح 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 ہو سکتا ہے کہ یہ موسم سے بھی ہو کچھ سمائے کے لیے صحیح 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 مطلب آنگے چل کے اس کا رجل دیکھ ساتا ہے سی ایم بی والے کا اور سر آتے سامی میری اگر گزاریس ہے کہ ہمارے کے ویگیانک سینٹیس کو اس پہ دھیان دینا چاہیے آتے سمجھ جرہا اس کی کچھ دواؤ اگرہ نکال لیتا ہے اس سے ہمارے کسان بھائیوں کو فائدہ ہو آگر اور سر کبھی بھائشے میں آتا ہے تو اس سے کپی نقشان ہوں گا کسانوں کا بہت گھٹا ہوں گا جی جی بلکل صحیح بات کریں